ہریانہ کے گرہ منتری کی کسان سنگٹنوں سے اپین 20 ستمبر کو ہریانہ بند کے کسان آندولن میں نیشنل ہائیوے پر نہ آئیں کسان کورونا کال میں مہماری کے دوران ایمبولنس دوائی لینے جا رہے جیسے ضروری کاموں کو نہ روکیں کسان آزاد تیش میں وپکش کے گمراہ کرنے پر اگر ویروت کریں دھرنے دیں جلوس نکالیں لیکن کسی بھی صورت میں نیشنل ہائیوے بند نہ کریں کسان 20 ستمبر کو کسانوں نے ہریانہ بند کا آوہن کیا ہے جسے لے کر پردیش سرکار کی بھی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں اسی بیچ ہریانہ کے گرہ منتری آنیل ویج نے سرکار کے پخصہ انتظاموں کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ویپکشی دلوں کے گمراہ کرنے پر آندولن کرنا چاہتے ہیں تو کریں کیونکہ ہندوستان آزاد ہے وہ ویروت کر سکتے ہیں لیکن ہم سب سے کسان سنگٹنوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ویروت کریں دھرنے دیں جلوس نکالیں لیکن کسی بھی صورت میں وہ نیشنل ہائیوے کو بند نہ کریں بیج نے کہا کہ دیش میں مہاماری پھیلی ہوئی ہے کوئی مریض لے کر جائے یا دوائی لانی ہو تو اس راستے میں بیردان نہ ڈالیں نہیں ہریانہ سرکار کے پورے انتظام ہے کسان ہے جو ڈالوں کے گھومراہ کرنے کے راستے میں آ کر اپنا کوئی ویروت کرنا جاتے ہیں تو ہندوستان آزاد دیش ہے وہ ویروت کر سکتے ہیں لیکن ہم سبھی کسان سنگٹھنوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ویروت کریں دھرنے دیں جلوس نکالیں لیکن کسی بھی صورت میں وہ راستی راج مارگن کو بند نہ کریں دیش میں ماں ماری پھیلی ہوئی ہے کرونا کال ہے کوئی مریض لے کر جا رہا ہے کسی کو دوائی لے کر جانی ہے کسی ایمبولنس کو جانا ہے تو اس کے راستے میں بیردان مت ڈالیں یہ میری سبھی کسان سنگو کو اپیل ہے باقی ان کا ادھکار ہے وہ وندولن کریں اپنی آواز اٹھائیں جور شور سے اٹھائیں اس میں بھارت نے کہ سمتھان نے ان کو ادھکار دیا ہوا ہے